الحمدللہ رب العالمین قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اس جہان کے اندر عمل کے لئے عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور بے شبہہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہم سب کے آخری نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے عصوہ کو اپنانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ عام حکم فرمایا ہے ساتھیوں اور بھائیوں سامعین اور ناظرین آج کی اس نمازِ تراوی کے اندر قرآنِ مجید کی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کا ایک اہم کڑی ایک اہم حصہ ہمارے بین یا ہمارے ما بین تلاوت کی گئی ہیں اور اس میں سے اٹھارویں پارے کی تلاوت ہوئی ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس اہم کڑی کا حصہ بہت سارے لوگ بن رہے ہیں سننے میں سمجھنے میں اور اس کی بارکیوں تک پہنچنے میں دوستو آج کی اس پارے کے اندر تین سورتیں شامل ہیں سور مومنون سور نور اور سور فرقان یہ تین سورتیں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں سورتوں کے اندر بڑی اہم اہم لسن بتایا ہے سبق دیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں رب العالمین نے سور مومنون میں جو باتیں خاص طور سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ آٹھ ایسی باتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا ہے اور ان تمام باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے ایمان ایمان کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے اور اسی طریقے سے نماز خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اہد کو پورا کرنا امانت کو خیانت نہ کرنا بلکہ امانت کو امانت ہی رکھنا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا زکاة ادا کرنا اسی طریقے سے جو اہد ہیں اس اہد کو افا کرنا ہے پورا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری باتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے نیچے بیان کیا ہے کہ اولائی کا ہم الوارثون یہ وارث ہیں کس کی وارث اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمام چیزیں جو آٹھ قسمیں بیان فرمائی ہیں آٹھ باتوں کی طرف جو توجہ دلایا ہے اللہ نے وہ لوگ جو اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہا یہ وارث ہیں جنت الفردوس کی وارث ہیں اللہ حکر اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین جنت الفردوس اور میں یہ کہوں گا کہ جیسے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی سپیٹ سے گزر رہا ہے تو آپ جہاں پر بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو انہی دعاؤں میں سے آپ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیبتہ فرمائے یہ دعا کرنا کبھی بھی آپ ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا کرتے ہیں نا وہ دعا میں یہ بات منشن کرو آپ اس کے اندر یہ بات شامل کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیبتہ فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالی بچا لے یہ دعا کرنی ہے آپ کو اگر کوئی بھائی نہیں کیے ہے تو اس بات کو یا اس دعا کو اس جملہ کو اس کلام کو اپنی دعا کے اندر شامل کرو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورة المومنون کے ابتدائی مرحلے میں اللہ رب العالمین نے ان آٹھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان باتوں کو وہی مانتا ہے جو مومن ہو اور ان باتوں کی طرف وہی توجہ دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سے لگاؤ ہو اور محبت ہو ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے اس کی تفصیلات میں جا کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ آٹھ باتیں بیان فرمائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے انسان کی تخلیق کی مرحلے کو بیان فرمایا ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں ایسا تھوڑو ہے کہ ہم اتنے پچاس کلو ساٹھ کلو کا آدمی ستر کلو اسی کلو کا آدمی جو نماز میں آکے کھڑے ہوتے ہیں ہماری یہ حقیقت نہیں تھی ہماری یہ حقیقت نہیں تھی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بنایا ہے اس بناوٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے مٹی سے پانی سے جمع ہوئے خون سے لو تھڑے سے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہڈی پہنایا اللہ رب العالمین نے روح ڈالی گویا کہ اس کے اندر بھی سات ایسے مرحلیں ہیں ان تمام مرحلوں کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین ہمیں ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر ہمیں ریلیج کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں پانی کا یہ کترہ ہیں ہم گوشت کا ایک لو تھڑا ہے جمع ہوا خون کا ایک حصہ ہے لیکن میرے بھائیو انسان اپنی اس تخلیق کی انسان اپنی اس فطرت کو نہیں سمجھتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان باتوں کی طرف تذکرہ کیا ہے ان چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے تاکہ انسان سمجھے اپنی پیدائش کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھی سمجھے اور اپنی پیدائش کو بھی سمجھے کہ ہم کن کن مرحلوں سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں پھر اگر ہم گوھر کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطعالہ نے ہمیں ان مرحلوں میں سے دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں پھر دنیا کے اندر پھر موت پھر برزخی زندگی پھر برزخی زندگی سے پھر اپنے قبروں سے اٹھیں گے اپنے آخرت کے مرحلے کو تیہ کریں گے پھر اللہ تبارک وطعالہ کہ اس میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے گویا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پوائنٹ ایک ایک ترننگ پوائنٹ بڑی اہم ہیں ورنہ میرے بھائیو جانوروں کی جیسے ہم دنیا میں آئے گھاس پھوس کھا لیے جانور جیسے کھاتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہے ایک ایک دن کے بارے میں ایک ایک منٹ کے بارے میں ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تبارک وطعالہ کے پاس پوچھتا اچھا ہے تو یہ سب ساری چیزیں کب ہمارے پاس اس کا علم اور اس کی حقیقت کب آ سکتی ہے جب ہم ان چیزوں کا خوف اور خدشہ اپنے دل میں رکھیں گے تب اس لئے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں رب عزالجلال والے کرام نے مومنوں کی بڑی سارے شان اور اس کی صفات کو اللہ رب العالمین بیان فرمایا اور کہہ دیا ہے قد افلح المؤمنون مومن کیا ہے کامیاب ہو گئے اور کامیاب کون ہوتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے جو کامیابی کی طرف محنت کرتا ہے جستجو کرتا ہے سبقت کرتا ہے تب ورنہ اگر وہ محنت نہیں کیا سبقت نہیں کیا تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں لہذا کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ محنت ہو جستجو ہو کوشش ہو تب جا کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اس لئے کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو وصول بیان فرمائے ہیں اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے ہیں آگے ہم چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے سور نور کے اندر اس میں بھی کئی سارے واقعے کو بیان فرمایا ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے اور خصوصی طور پر ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بڑی ہی اہم واقعہ ہے یہاں پر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہئے اور بالخصوص ہماری خواتین کے لئے یہ بات ہے انہیں توجہ دینی چاہئے مسئلہ کیا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی پر تحمد اور الزام لگا سکتے ہیں تو آج کے عورتوں پر اور آج کے بہنوں پر اور بہن بیٹیوں پر کیوں نہیں لگا سکتے آسان ہے تو اس لئے جب بھی ایسے واقعہ پیش آئے تو سورہ نور کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو جرہ یاد کر لینا چاہئے دراصل کیا ہوا چند جملوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی اور پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کیا آتا ہے کہ گزوے بنو مستلق اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب مل کر کے گئے اور واپسی کے موقع پر کیا ہوا جب واپس آنا تھا تو لوگ صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نکل چکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ضرورت کے لئے تھوڑی دور جا چکی تھی اور وہ بھی واپس آ گئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ جو ہار اپنے گلے میں پہنے ہوئی تھی وہیں پر گر گیا تو پھر وہ چلے گئے وہاں پر لانے کے واسطے اور جیسی واپس آ رہی تھی اس سے پہلے کافلہ جو ہے نکل چکا تھا نکل چکا تھا اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پر نین آ گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیم تھا یہ قانون بنائیتے کہ جدر بھی جاتے تو کافلہ والے جب چلے جانے کے بعد ایک آدمی تھا جو سارے لوگ کیا ہے حالات سامان کسی کا چھوٹ گیا کچھ ہو گیا اور کسی کا کچھ رہ گیا گیا تو اس کی تفتیش کے لئے رہتے تھے تو دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ اب موقع سے چوکہ مار دیا منافقین نے اور منافقوں کے سردار اس بات کو فیلا دیئے کہ یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آج تو یہ خدشے سے آج تو یہ اس طریقے سے غلط کاموں سے نہیں بچی ہوں گے فیلا دیئے فیلا دیئے اتنا فیلا دیئے اس بات کو اللہ اکبر یہاں تک کہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے بھی کچھ ایسے تھے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگئے کہ ہاں ان کی کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہوں گی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے کریں تو کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ نور کے اندر حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی عفت اور عصمت ان کی پاک دامنی کی اللہ رب العالمین نے دلیل اتار دیا آسمان سے آسمان سے دلیل اتار دیا کہ کیا کہ آئشہ بری ہیں پاک ہیں اور جو آئشہ رضی اللہ عنہ پر جن لوگوں کی زبانیں چلی ہیں وہ قذاب ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ منافق ہیں تو اس واقعے کو بڑی وستار کے ساتھ بڑی ہی اسی طریقے سے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مردوں کی یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ مرد لوگ جب بہار نکلیں اور اسی طریقے سے بہار چلیں تو کیا کریں وہ آنکھوں کو اپنی نظروں کے نیچی رکھیں عورتوں کو بھی کہا اپنی نظریں نیچی رکھیں اور یہ بھی پیغام دیا ہے کوئی مومن کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ہی نکاح کریں کسی زانیہ سے نہیں کسی فائشہ سے نہیں کسی مشرقہ سے نہیں اس لیے ہمارے دور کے نوجوانوں کو اور نوجوان بہنوں کو بھی اس پر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج نہ دھرم دیکھتے ہیں نہ دین دیکھتے ہیں نہ مسلک دیکھتے ہیں نہ مذہب دیکھتے ہیں بس اپنی خواہشات کو وہ پروات چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت ہیں تو کسی غیر کے ساتھ نکاح کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور کوئی مسلمان بھائی ہیں تو غیر عورت کو بھی اپنے ساتھ لانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے نہیں کر سکتے ایک مومن ایک مشرقہ سے نہیں کر سکتے ایک مومن ایک زانیہ سے نہیں کر سکتے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے زانیوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور وہ بدکاری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کی صدا مقرر کیا اللہ رب العالمین نے طاقت دیا دنیا کے اندر چلنے پھرنے کی قوت عطا فرمائی ہے تو کیا آپ جانوروں والا کام کریں گے نہیں کر سکتے آپ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہیں یا شادی شدہ عورت ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ بدکاری کرتی ہے زنہ کرتی ہے زنہ کرتے ہیں مرد تو اس کو سو قوڑے لگانے کا حکم ہے رجم کرنے کا حکم ہے اس کو تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس طریقے کے مسئلوں کو بیان فرمایا ہے ان چیزوں کو جاننے کی جورت ہے صرف ہم تراوی میں مسئل لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور بڑی مشکل سے آٹھ رکت کی نماز پڑھ لیے اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا حق کیسے ادا ہوگا اس لئے ان بارکیوں کی طرف جاننے کی جورت ہیں اور سمجھنے کی جورت ہیں اس لئے میرے بھائیوں میری بہنیں ان چیزوں کی طرف دھیان دیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو مائل کرنے کی جورت ہیں پھر اللہ رب العالمین نے تیسری صورت جو سور فرقان میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے فرقان اللہ رب العالمین نے قرآن کو فرقان بھی کہا ہے جو اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تو گویا کہ پتا چلتا ہے صرف قرآن نہیں قرآن کو اللہ نے فرقان کہا ہے اور فرقان کے مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے صحیح اور غلط کو وادح کرنے والے جھوٹ اور سچ کو وادح کرنے والی کتاب تو گویا کہ قرآن مجید اللہ تعالی نے یوں ہی نہیں یہ بالکل حق اور باطل رات اور دن میں فرق جیسے ہیں آسمان اور زمین میں جو فرق بیان فرمایا ہے دن اور رات میں جو فرق بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے ایمان کو اور اس کی حقیقت کو فرق جاننا ہے تو یہ فرقان اور یہ قرآن کو جاننا ضروری ہے اس کی بکیہ باتیں انشاءاللہ اور آئیں گی ہم انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس کھلا سے کلام میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالی نے ان تینوں صورتوں کے اندر بڑی اہم اہم بات بیان فرمائی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے طرف آئیں اپنے سینے سے لگائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اس کے اوپر مائل کریں اس کے اوپر اس رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کریں اس کو اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش نہ کریں جو آدمی قرآن کو اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا اور بھٹک جائے گا ہم اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈھلیں اس رنگ میں ہم رنگ جائیں تب جا کر کے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو اور ہم کو ہم سب کو ہماری بہنوں کو بھائیوں کو خواتین کو دوست احباب کو قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق جتنا بھی ہم مختصر طور پر کچھ جانتے ہیں اللہ ان تمام باتوں کی اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما مولا کریم پاک پروردگار اس ماہ مبارک کی عظیم کڑی بڑی سپیڈ سے گزرتی چلی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو جو حصہ ابھی بچا ہوا ہے اس کی تمام خوبیوں سے اپنے آپ کے اندر اور اسی طریقے سے اپنے مزید روزوں کے اندر مزید ہم خوبیاں اور محاسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ تعالی دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما وَاقُولُ قَوْ لِهَادَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَيْكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتَ